اسلام علیکم جی کیسے آپ سب لگے شکر ہیں میں بھی ٹھیک تھاک آپ دوستوں کی دعاوں سے آج جی میں ایک لوکیشن پر آئے ہوں لوکیشن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو آپ دوستوں کے میں ایک اس لوکیشن کے حوارے میں بتا دوں کہ کچھ ہی دن پہلے یہاں پر ایک پندرہ سالہ لڑکی کو جنات کے اثرات ہوئے جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں نیم کا درخت ہے ان کے بقول کہ اسی سے ہوئے اس کے اوپر اثرات ہیں تو اسی سے اس بچی کو اثرات ہوئے تو اس بچی کو بھی دیکھا ہے میں نے جی طبیعت اس کی کافی خراب ہے تو واقع ہی اسے اثرات ہی ہوئے ہیں کیونکہ جب انہوں نے مجھے یہ لوکیشن کے بارے میں بتایا تھا تو میں نے پہلے تو یہی ان کو بولا تھا کہ آپ مجھے بچی دکھائیں تو میں پہلے اسے دیکھ لوں پھر لوکیشن ویزٹ کروں گا کیونکہ آئیڈیا ہو جاتا ہے نا میں نے بچی کو دیکھا اس کے جو حالات تھے وہ یہی بتا رہے تھے کہ اس کو یہ سایا اثرات وغیرہ ہی ہیں یہ جی گھر ہے ان کی ریائش ہے یہاں پر یہاں پر وہ رہتے ہیں فیلال وہ یہاں سے جا چکے ہیں انہوں نے چھوڑ دیا ہے کیونکہ یہ پانچ دن پہلے کی بات ہے جو ان کے ساتھ ہوئے ہیں اس کا جبت آیا گیا ہے یہ جو نیم کا درخت تھے اس کے بارے میں کہ اسی سے اثرات ہوئے ہیں اس بچی کو روحوں میں کچھ وہ اپنا سمان وغیرہ رکھتے ہیں اپر سے حالات بھی کچھ ایسے ہی دکھ رہے ہیں جیسے کوئی کافی سالوں سے یہاں پر کوئی نہ آئے ہو جالے وغیرہ مجھے یہ روم ہے اس روم کے بارے میں جو میں نے ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ اندر ہمارا کچھ سمان وغیرہ پڑا ہے تو ہم اسے اپن نہیں کر سکتے شاید انہوں نے ان کی گھر میں کوئی بات ہوئی ہے انہوں نے کسی وجہ سے انکار کر دیا ایک وہ بھی روم ہے نہ اس کی چابی دیئے انہوں نے نہ اس کی اللہ 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 یہ کھولا جی اس کے اندر بھی کچھ سامان وغیرہ پڑا ہے ان کا آپ کنڈیشن چیک کر سکتے ہیں کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ جو میں پہلے آپ لوگوں کو روم دکھا کر آیا ہوں اور یہ والا کئی سالوں مدتوں سے بند پڑیں یہ آپ دوستوں کو بتا ہوں کہ مجھ سے بولا نہیں جا رہا ہے یہاں پر ایک ہیٹ ایک ہیٹ اتنی زیادہ ہے گرمی اور بولنے میں بھی مجھ کا تھوڑی سی نا عجیب سا لگ رہا ہے بولنے میں بھی جیسے کہ ڈر خوف ہوتا ہے اس کی کنڈیشن ہی ایسے بتا رہی ہے جی مدتوں سے بند پڑے ہیں جی مدتوں سے بہت ، جی مدتوں سے بہت سکتے ہیں اللہ اکبر آپ دوستوں کو بتا ہوں کہ تم پیچر بھی یہاں پر بہت زیادہ ہے اللہ اکبر بس اگفر اللہ میں آپ دوستوں کو بتا دوں دوستوں کو بتا دوں کہ ایسے آواز میرے پیچھے سے آئیں جیسے کوئی سانس لیتا ہے اتنی زور سے آواز آئیے جیسے کوئی استغفراللہ دوستوں کو بھی آواز سنے شاید آپ دوستوں کے بھی آواز سنائی دے رہی ہو بلکل واضح سنائی دیئے آپ دوستوں کو بتا نہیں سکتا میں اندر تھا پیچھے سے بلکل ایسے آواز آئی جیسے بلکل کسی نے میرے کان کے بات آکر زور سے سانس لیا میں ایک دم سے ہل گیا کیونکہ میں بلکل ایزی کھڑا تھا اللہ ہو اکبر اس سے یہی میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ یہاں پر جو بھی مخلوقات ہے وہ کوئی نہ استغفراللہ ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں بلکل یہاں سے کوئی چیز آکر گری ہے نیچی شاید وہ پتھر ہو جو بھی ہے اوپر سے سرکا ہے نیچے کی طرف آیا ہے اور مجھے آواز بھی اسی سائیڈ سے ہی آئی ہے میں اندر کھڑا تھا چہرہ میرا سامنے تھا بلکل اس سائیڈ سے پیچھے سے آواز آئی تھی اور میں کھڑا بھی سنیوں کے درخت کے نیچے ہی ہوں جس کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے کہ جو بھی معاملات ہیں اسی کے اوپر ہی ہیں اللہ ہو اکبر جی میں کچھ ٹائم سپینڈ کروں گا کیونکہ میں نے بس سائنی رکوڈ کرنے سائنی رکوڈ کروں گا میں اور کیونکہ یہاں پر تو ہنڈر پرسنٹ ہے کہ جو انہوں نے بتایا ہے بلکل ٹھیک بتایا ہے جیسے مجھے ابھی آواز آئی ہے بلکل ایسا بتا رہی ہے یہ لوکیشن کے یہاں پر جو بھی مخلوقات ہیں وہ کوئی الگ قسم کی مخلوقات ہوتی ہیں کچھ ہوتی ہیں مطلب کے نقصان جو ہوتی ہیں وہ اتنا نہیں پہنچ جاتی تو کچھ ہوتی ہیں جو جان تک لے سکتی ہیں جو کافی گصے والی مخلوقات ہوتی ہیں مجھے بلکل احساس اسی مخلوقات کا ہو رہا ہے جیسے آواز آئی تھی ایک دم سے میں ہل گیا آوازیں ہمیں پہلے بھی آتی ہیں میں نے دوست کو بتا نہیں سکتا کہ جیسے وہ آواز تھی استغفراللہ آپ دوستو بتا دوگے ایک دم سے سناٹس ہو جاتا ہے اور ایک دم سے ہی آواز آتی ہے ایک مسلسل آواز آنا اور ایک آواز جو بلکل ایسے آتی ہے جب بندہ بات کر رہا ہوتا ہے یہ سنیں آواز یہ آواز سنیں کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے تھوڑا سا خموش رہنا پڑے گا کہ میں بات کر رہا ہوتا ہوں بات کرتے ہوئی آواز آتی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ دوستوں کو آواز میری جو پیچھے سے آواز آ رہی ہوتی ہے یا آتی ہے میری آواز سے وہ آپ کو سنائی نہیں دیتی جو پیچھے سے اللہ ہوتا ہے مجھے ایسے لگا ہے دوستوں کو بتا دوں کہ جیسے یہ جو شاک پڑھی ہے میرے پیچھے سرک کے آئی ہو آواز بلکل ایسے ہی آئی ہے اللہ ... بلکل اب پہلے کھول ہے پھر بند ہو ہے وہاں سے رکول ہے موسیقی 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 تھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ یہاں پر کچھ جو بھی معاملات ہیں یہاں پر نہیں یہ جو بھی اللہ اکبر استقصراللہ آرے جیسے کجھ رو رہا میں آپ دوستوں بتا دوں کہ یہ کیا چیز دوستوں کو بتا رہا تھا کہ انہوں نے بتایا کہ یہاں پر کچھ ایسے معاملات نہیں ہیں اس حصے میں وہ آتے ہیں کیونکہ اس کا ڈور الگ سے یہ لگا ہوا ہے تو یہاں پر وہ آتے ہیں اور اس کے علاوہ اللہ اکبر جیسے میں آپ دوستوں کو بتا رہا تھا کہ انہوں نے بولا ہے کہ اس لوکیشن کے ایریے میں جہاں پر میں کھڑا ہوں یہاں پر کچھ ایسی ایکٹیوٹیز نہیں ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ساتھ پیچھے سے ایک سائنگ مجھے مل گیا ہے دروازہ ہل ہے مجھے پاؤں پر یہ بھی لگ گیا ہے کیا چیز تھی چلے بھائیہ بھائیہ وہ بلکل انہوں نے ٹھیک ہی بولا ہوگا کہ اس ایریے میں کوئی ایسی ایکٹیوٹیز نہیں ہیں یہ جو ہوئی ہے اس لئے ہوئی ہوگی کیونکہ میں اس لوکیشن کے اندر پھر رہا ہوں تو وہ مخلوقات یہ ایسے نہیں کرے گی کہ مجھے اس حدود تک کی رکھے اس لوکیشن کے ایریے میں جہاں جہاں میں جاؤں گا وہ میرے پیچھے ہی ہوگی کہ یہ میں یہاں سے نکلوں بلکل ایسے لگا ہے جیسے اس دروازے کو کسی نے اندر سے پشکیا اور باہر سے دو لوک لگے ہیں لالا بھی لگا ہوا ہے اور اوپر سے بھی اس کا بیڑا رہے کارٹی نہ لے اللہ و مستقر اللہ دوستو کو دادو کے یہ کیا چیز ہے یہاں پر کھڑی تھی جیسے گری ہیں یہ دروازے کا کتا باہ کری در گیا ہے سائن کو دوستو کو بتا دو کے وہ جو اکٹیوٹیز ہوئی ہے وہ کچھ گی رہا ہے سمان وہ اس کتے کا کام نہیں ہے کیونکہ وہ ایک سائیڈ پر تھا آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا جیسے وہ گری ہے وہ ڈر کر پا گیا ہے باہی کی طرف اور میں سمجھا کہ وہ میری طرف آیا رہا ہے تو اگر آپ دوستو کو میری آواز میں کچھ پرابلم آ رہی ہو تو میں آپ دوستو کو بتا دوں کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ٹھنڈ سٹارڈ ہو گی ہے سردی تو اس لیے گلے وغیرہ خراب ہو رہے ہیں تو اگر آواز میری نہ آ رہی ہو تو کوشش تو میں کروں گا کہ اس کو ایڈٹ میں اوالی میں بڑھا لوں تو اگر پھر بھی کم آئے تو آئینڈلیز کے لیے سوری انڈ فری یوز کر لیں تو اس سے تھوڑی سی بہتر ہو جائیں اللہ ہوا اکبر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں پہلے بھی یہ آپ کو دکھا کر گیا کہ اس کے جو حالات ہیں اللہ ہوا اکبر استغفر اللہ یہ میرا خل نیچے گیری ہے آپ دوستوں کو بتا دوں کہ یہی چیز تھی وہ سامنے جو پڑی ہے بلکل یہ چیز وہ وہاں پر جو گیری ہے ایسی تھی وہ چیز علاقہ آپ اس کا وزن بھی ہوگا پانچ سے چھین کلو تک تو ہوگا کہ یہ جی تو یہ کچھ جانور وہ کتہ تو گرا نہیں سکتا اللہ ہوا اکبر یہ جی آپ دوستوں کو بتا دوں میرے دو ہو رہے ہیں جس سے وہ انٹر ہوتے ہیں دوستوں کو بتا دوں کہ بلکل بھی یہ موو ہوئے ہیں شاید آپ دوستوں کو آواز بھی اس کی سنائی دی ہو میری آنکھوں کے سامنے ہل ہے جیسے ہی میں نے مٹ کر دیکھا ہے میری طرف آ رہا تھا اس کو جو پمپ لگا ہوا ہے کیونکہ میری کانوں میں اس کی پہلے موو ہوتا ہی آواز آگی جیسے میں نے کیمرہ بہو کی ہے تو بلکل میرے سامنے اس سائٹ کو آیا ہے میری طرح میں آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جیسے میں ٹائم سپینٹ کرتا جا رہا ہوں اٹیوٹیز بڑھتی جا رہی ہے یہ بھی روم تھا یہ کیا چیز ہے اس کا تو پتہ نہیں مجھے کیونکہ وہاں سامان پڑا ہے ان کا کچھ ایک یہ بھی کچھ بنایا ہوئے انہوں نے آواز تو مسلسل آ رہی ہے نا جیسے جیسے میں بات کرنے لگتا ہوں تو آواز آنا شروع جاتی کوئی نہیں ایکٹیوٹیز ہو جاتی ہے اللہ اللہ یہاں سے آواز آئی ہر آن لوگ دیکھ سکتے ہیں دروازہ یا وہ یہ جو نیچے کچھ جارو گئے رہا پڑا ہے موو ہوا ہے کیونکہ جہاں پر آپ ہی دوست کہتے ہیں جہاں پر کچھ ایکٹیوڈیز ہوتی ہے کچھ سائن ملتا ہے وہاں کیمرہ سٹیل کر لیا کریں تو جیسے ہی وہ پیچھے تھے موو ہوا ہے دروازہ تو میں نے اس جگہ پر سٹیل کیا ہوا تھا وہ ساتھ میں وہ دیاں کھو کے سامنے یہ جو جارو تھا یہ ہی لیں ہیں دونوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ خیعہ دوستوں کو بتاوا دوں کہ بلکل جب میں جا رہا تھا میرے پیچھے پڑی تھی اس چمہ پر اس میں کچھ ان کا چارہ بھی رہا تھا جانور تھے مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جو بھی ایکٹیوٹیز ہو بھی بھی انکل میرے پیچھے جتنی بھی ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں میرے سائیڈوں پر پیچھے وہ تو بلکل آنکھوں پر سامنے ہوئی ہے جو چارہ بھی رہا پڑے تھے یہ روم میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کی انہوں نے جو کی تھی جب بھی انہوں نے مجھے نہیں دی اللہ اکبر زید ایکٹیوٹیز میں اضافہ ہو رہا ہے دوستو کو بتا دکھے اب تو کوئی ایسا منٹ نہیں ہے اس میں کوئی ایکٹیوٹیز نہ ہو رہی ہو دوستو کو بتا دکھے یہ جو روم کے دروازے خود ہل رہے ہیں بلکل آنکھوں پر سامنے ہو رہا ہے بلکل یہ ایسے مووو ہوئے ہیں اللہ بلکل آنکھوں پر سامنے کو سامنے کیا سامنے کیا سامنے کیا سامنے کیا سامنے کچھ چل رہا ہے چلنے کی آوازیں ہا رہی مجھے اب جب میں سٹور کے اندر کھڑا پیچھے سے میں نے آپ دوست کو بتایا یہ سنیں آپ دوست کو بتایا کہ پیچھے سے مجھے ایسے آواز آئی جیسے کوئی سانس لیتا ہے میرے کان کے پاس آگئے تو اس کے بعد جیسے میں نے کیمرہ موو گیا تو ایسے مجھے لگا جیسے سامنے میرے بھاگ رہا ہو کیمرے میں تو کیمرے میں دکھائی نہیں دیا اللہ خوک بار یہ ہے جو میں نے میں نے سایڑ سے آپ دوست کو دکھایا تھا گری ہوئی ہے میں نے سایڑ سے آپ دوست کو بتایا کہ یہ جو درخت ہے اس کے نیچے بھی میں آکر کھڑا ہوں اس کے اوپر سے تو مجھے کوئی ہے ایکٹیوٹی نہ ہی سنائی دیئے نہ ہی دکھائی دیئے جیسے کہ ان کا بتانا تھا کہ جو بھی ہیں معاملات اسی درخت کے ساتھ ہی ہیں اس کے اوپر ہی سارے معاملات ہیں جب جی ناد وغیرہ ہیں فیلان مجھے تو نہیں دکھائی دی یہ تھی جی لوکیشن سائن تو مجھے مل چکے ہیں اچھا مزے کی بات ہے کہ کچھ دوست تمہارے کہتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں جہاں پر ہمیں کوئی سائن نہیں ملتا اتنے سائن نہیں ملتے تو کہتے ہیں جی بورنگ بورنگ اگر مل جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ سارے سائن ہم لوگوں کوئی ملتے ہیں اتنے اور بھی شوز ہمیں کوئی نہیں ملتے تو بھائی یہ تو قسمت کی بات ہے کہ بندہ جاتے ہیں ہم اس لوکیشن اوپر ہیں یہاں پر واقعی حقیقت ہو اس لئے ہمیں سائن ملتے ہیں باقی اگر بندہ خود سے اگر آپ لوگ سوچتے ہیں ہم خود سے کرتے ہیں تو ہم ہر لوکیشن میں ایسا ایسا ہم آف کرے کہ ہم سائن ڈالے کہ ہمارے گھر میں بیٹھ ہی کام چلتا رہے ایسے بھائی نہیں ہوتا ایسے ہوتا ہر بندہ ہی پھر شروع ہو جائے ہم نے اللہ کو جان دینی ہے میں اب ایک چک کروٹ لگاؤں گا اس کے بعد میں یہ لوکیشن چھوڑ کر چلا جاؤں گا اللہ اکبر دوستو بہتا دوں کہ جیسے ہی میں بات کر رہا تھا یہ کچھ چیز گری ہے شاید اوپر سے گری ہے یا پھر باہر سے آئی ہے اس کا نہیں مجھے بتا پر گری ہے پچھے آواز آئی ہے اور وہ سامنے گر گئی میں ایک بات اور بتا دوں کہ جتنی دفعہ ہی میں اس لوکیشن کے اندر آئے ہوں تو مجھے واہ لازمی سائن ملے دیکھیں اللہ اکبر مجھے مجھے جتنے تک ہے آئیڈیا کہ اس روم کے اندر ہیں سب ایکٹیوٹیز جو ہو رہی ہیں تو مین معاملات بھی اس لوکیشن کے اندر ہی ہیں کیونکہ اتنی ایکٹیوٹیز اور کسی جگہ پر نہیں ہوئی جتنی اس روم کے اندر ہو رہی ہے کیونکہ جب میں فرس ٹائم آیا تھا تو ایسے ہی بھی اللہ بستقفر اللہ یہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک ایکٹیوٹیز ہی تھی اگر یہ ہوا وغیرہ سے ہوا ہوتا تو یہ جو شوپر ہے اندر کی طرف جاتا باہر کی طرف نہ آتا کیونکہ سامنے دیوار ہے تو ادھر سے ہوا نہیں آسکتی یہ ادھر سے اندر کو جا سکتی ہے ہمیں آسکتی میں یہاں پر کچھ ٹائم اور سپینڈ کر رہا ہوں گا پانچ سا دس منٹ اس کے بعد سائن تو مجھے کافی میل چکے ہیں اس کے بعد میں یہاں سے چل جاؤں گا سائن تو اس کے بعد اس کا پوچھیں گے کہ اس بچی کے بارے میں کہ انہوں نے خود سے ہی کچھ کرنا ہے یا پھر ہماری کچھ ہیلپ کی ضرورت ہے تو ہم بھی ضرور کریں گے کیونکہ ایک اور میرے پاس ایسا ہی آپ دوستوں کو بتا دوں کہ آیا تھا ایک ایسا تھا کہ ایک لڑکا تھا اس کے ساتھ ایسا ہی معاملات تھے شاید آپ دوستوں نے وہ ویڈیوز دیکھی بھی ہوگی تو وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے اب تندرست ہے ٹھیک ہے فیلار وہ لوکیشن نہیں ہم تک ہم نے کلیر کی اس پر بھی ہم نے جانا ہے یہ جی لوکیشن اتنی سی ہے وہ سائیڈ ہے اس سائیڈ کو تو پتہ نہیں بلکل ایسے موازیہ مجھے لگا ہے جیسے کوئی اندر کی طرف ہے اس روم کی طرف کوئی گیا ہو انٹر ہوا ہو بلکل ایسے ایک ہوا سے گزریے ہیں میرے پاس سے تو یہ دروازہ بھی پوش ہوگا ہے اندر کی طرف بلکل ایسے موازیہ نا حق بر موازیہ 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 تو مجھے سائن مل گیا تو سوچا کہ ایک دفعہ پھر آکر دیکھ لیتا ہوں کہ یہی سائن ریکارڈ کرنے ہوتے ہیں آپ دوستوں کو دکھانے ہوتے ہیں اسی کام کے لئے آتے ہیں تو یہی ریکارڈ کرنے ہیں تو میں نے کہاں نزید اور ہو جائے پھر چلتے ہیں تو یہ میرا اور یہاں پر ایک چکر اور ہوگا تو اس کے بعد انشاءاللہ ملیں گے نئی لکیشن پر اوپر کا ویو دکھا دوں جی یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کچھ سمال وغیرہ اس کا ایمین پوچھا تھا کہ کوئی دیر دیں کی وغیرہ انداز سے انہوں نے کہا کہ اندر تو کچھ ہے ہی نہیں تو آپ نے کی کیا کرنی ہے کیونکہ کچھ ہوتے ہیں گھر والے ان کو اپنا پتہ ہوتا ہے اس آب کتاب وہ اپنا اسمان ہے ان کا کوئی پریسنل ہوگا وہ نہیں چاہتے کہ کوئی بندہ یا اندر ویڈیوز بنیں کچھ ان کی پکچریں لگی ہوتی ہیں تو شاید اس لیے نہ دیئے ہو کہ اللہ معاف کریں ہم نے کون سے کچھ چیز اٹھا لینی ہے یہ آپ دوستوں کو بتا دوں کہ یہاں پر کچھ مومنٹ ہوئی تھی اور پیچھے ایک وہ سائیڈ تھی وہاں بھی ایک ایک ٹیوڈیز ریکوڈ ہوئی تھی کچھ گیرا تھا نیچے اچھا آپ شاید دوستوں نے بھی نوٹ کیا ہو کہ ہم جس لوکیشن پر جاتے ہیں وہاں پر ایک گندگی بہت ہوتی ہے تو میں یہ واضح بتا دوں کہ جس جنگہ پر گندگی ہوگی وہاں پر ہی مخلوقات آئے گی ٹھیک ہے جی اب میں چلتا ہوں سائن تو کافی مل چکے مجھے تو جنگی رہی جی ملیں گے ایک نئی لوکیشن پر تو میں پھر آپ دوستوں سے اپیل کرتا ہوں کہ پلیز کائنڈلی چینل کو سبسکرائب شیئر اور لائک لائک تو ضرور کریں نا لائک آپ کے آتے نہیں ہیں تو لائک کائنڈلی ضرور کریں چینل کو یہ جی اس کا ڈور ہے جو اپن ہے جہاں میں جا رہا ہوں یہ لی ہے ایک میں سے باہی نکلے گا یہ دوسری لوکیشن ہے تو میں آپ دوستوں کو کہہ رہا تھا کہ پلیز روکیسٹ کر رہا تھا سوری کہہ تو نہیں رہا تھا کہ لائک شیئر اور سبسکرائب جینل کو ضرور کریں تاکہ ایسی آپ دوستوں کو اور بھی اچھے اچھی وڈیوز ملیں تو کائنڈلی لائک ضرور کریں یہ کہہ جی ملتے ہیں ایک نئی لوکیشن پر اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ